پروپرٹیز کے اندر اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا آج کی سب سے زیادہ اکلمندی کا کام ہے پاکستان کے تمام بزنس ہی تقریباً ڈوب چکے ہیں تمام کاروبار ہی کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جو کہ بہت ہی اچھا چل رہا ہو آج کل اس لیے ہم لوگوں کے پاس ایک اچھا آپشن یہی بچتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ریال اسٹیٹس کے اندر ہاؤسز کے اندر اپارٹمنٹس کے اندر اپنا جو پیسہ ہے وہاں پہ انویسٹ کریں وہاں پہ ہم لوگ بزنس کریں اگر ہم ہاؤسز کے اندر اپنے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں تو فیوچر کے اندر ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بیسٹ انویسمنٹ آئیڈیا فور ہاؤس انڈ ریال اسٹیٹ جی ہاں ریال اسٹیٹ میں پیسے انویسٹ کر کے ہم لوگ اپنے فیوچر میں بہت زیادہ ارننگ اس سے کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً تمام ہی جتنے کاروبار ہیں وہ فلوپ ہو چکے ہیں فلوپ سے مطلب یہ ہے کہ بالکل ڈاؤن جاری ہے مارکٹ ہر کاروبار کی تو اس سیچویشن میں ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے جو پیسہ ہے ہمارے پاس تھوڑا بہت اس کو کسی ایسی جگہ انویسٹ کریں کہ فیوچر میں اس سے ہمیں فائدہ ہو تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ریال اسٹیٹ کا کام ہے اس میں کس کس طرح آپ پیسہ اپنا انویسٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس سے ارننگ کر سکتے ہیں فیوچر میں اس سے کس طرح ہزاروں اور لاکھوں روپے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا مس نہیں کرئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اس طرح کی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے فرینڈز اور فیمیل میمبرز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تو چینل بینہ ٹائمز آئے کر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ لوگوں کے پاس ایکسٹر کچھ تھوڑی بہت سیونگ ہے اور اس سیونگ کو اگر آپ اچھی جگہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے فیوچر میں آپ کو فائدہ ہو تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پاپٹی کے اندر ریال اسٹیٹ کے اندر آپ لوگ اپنے پیسے کو کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی اس طرح کا گھر دیکھیں فور اگزمپل اگر آپ لوگ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کے درمیان انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے میں ایک چھوٹا گھر آ جائے گا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ساٹھ گس کا سی گس کا اس طرح کا گھر آ جائے گا تو ایک میڈیم رینج کے علاقے کے اندر آپ پچاس سے ساٹھ ہزار کا گھر لیں اور وہ گھر ایسا لیں کہ وہ بلکل یہ سمجھ لیں کہ خستہ حالت میں ہو کیونکہ پچاس سے ساٹھ ہزار میں ہم لوگوں کو اسی طرح کا گھر ملے گا جس میں بہت زیادہ ہمیں کام کروانا پڑے گا اس گھر کے اندر کافی زیادہ کام ہوگا مگر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ہم پیسے کس طرح کمائیں گے دیکھیں آپ لوگوں نے اگر پچاس سے ساٹھ ہزار روپے انویسٹ کر دیئے گھر لینے کے لیے ٹھیک ہے льہ فرص کریں کہ کس اگر کوئی مکان لے لیا اس طرح کا مکان ہے کے اس تر úsica اس کام ہے familiar آپ نے ساٹھ لاکھ تیوٹیوی اچگر سے اچھتے گا تو ساٹھ لاکھن قاعدلی لیا کہ آپ جس کی پیسہ وڑنا زیادہ پچاس حالت اور اندر کاریگر تو دیواریں بنوانے میں پلاسٹر کروانے میں رنگ روگن کروانے میں اس کے اندر تھوڑے بہت ٹائلز وغیرہ لگوانے میں مطلب چار سے پانچ لاکھ روپے لگانے کے بعد وہ اس کنڈیشن کے اندر آ جائے گا کہ آپ ایزی لی اس گھر کو جو ہے آپ قرائے کے اوپر رینڈ کے اوپر دے سکیں گے پچاس سے ساٹھ ہزار کے اندر اس طرح کا آپ کو گھر مل جائے گا کہ سمجھ لیں کہ وہ ٹائل بھیم کا گھر ہوگا اور آپ اس کی جو چھٹ ہے اس کے اوپر ایک ہاتھ کمرہ بنا لیں اور اس کو ہلکا سا رنگ روگن کر لیں اس پہ ٹائلز وغیرہ لگا دیں تھوڑے بہت تو آپ کا سمجھ لیں چار سے پانچ لاکھ روپے اوپر اس کے خرچہ آئے گا اور اگر آپ لوگوں کو پینسٹھ لاکھ روپے کا بھی پڑتا ہے تو پینسٹھ لاکھ کا لینے کے بعد یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے اس کو رینڈ پر دے دیا نیچے کا بھی پورشن رینڈ پر دے دیا تو یہ سمجھ لیں کہ ایک پورشن سے آرام سے آپ کے پاس پندرہ ہزار روپے مہینہ آئیں گے یعنی کہ گھر کے دونوں پورشن سے آپ کے پاس تیس ہزار روپے مہینہ ایزی لی آئیں گے اگر آج کل نوکریوں کی بات کریں تو نوکریوں بیس پچیس ہزار روپے کی تیس ہزار روپے کی نوکریوں ہیں صبح کام پر جاتا ہے رات میں کام پر سے آتا ہے اور بیس بائیس پچیس ہزار روپے اس کو کام کے ملتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے ساٹھ پیسٹھ لاکھ روپے انویسٹ کر دیا گھر کے اندر اور اس کو نیچے کا پورشن بھی اوپر کا پورشن بھی ہم نے جو ہے رینڈ پر دے دیا تو تیس ہزار روپے تو ہمارے پاس جو ہے رینڈ کے آرام سے آ جائیں گے نیچے کے جو ہمارا ایڈیا ہے اس کے بھی اور جو اوپر کا ایڈیا ہم نے کرائے پر دیا ہے اس کا بھی اور پروپرٹی کی ویلیو ہمیشہ آپ کی بڑھتی رہے گی پروپرٹی کی ویلیو کبھی بھی کم نہیں ہوتی آج جو مکان آپ لوگ لے رہے ہیں چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا مکان ساٹھ لاکھ روپے کا پچاس لاکھ روپے کا اگر آپ اس سے دس سال پیچھے چلے جائیں تو یہی مکان جو ہیں سترہ سترہ لاکھ روپے کے سولہ سولہ لاکھ روپے کے ہوا کرتے تھے جو کہ آٹھ سال کے اندر دس سال کے اندر پچاس ساٹھ لاکھ روپے سے چلے گئے ہیں اب آپ آنے والے اگلے سال دیکھنے کہ آنے والے اور پانچ سال بعد دس سال بعد جو پروپرٹی آپ پچاس لاکھ کی لے رہے ہیں ساٹھ لاکھ کی لے رہے ہیں وہ کم سے کم ایک کروڑ روپے کی آپ کی پروپرٹی ہوگی اور ہر مہین ہے یہ جو پروپرٹی ہے آپ کو پروفٹ دے رہی ہے گھر بیٹھے آپ کو جو اس کا رینٹ آ رہا ہے اس کا رینٹ ملے گا زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں آپ تو آپ دو تین مکان لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہے کرنے کے لیے مطلب کسی کاروبار میں لگانے سے بہتر ہے میں یہ سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم زمینوں کے اندر اگر ہم دکانوں کے اندر اگر ہم گھروں کے اندر جو ہے یہ چیزیں اپنے پیسے انویسٹ کریں گے تو اس سے فیچر کے اندر جو ہے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور ریال اسٹیٹ کا تو یہ ایسا کام ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے یہ سمجھنے اس کے دن با دن پیسے جو ہے بڑھتے ہی ہیں آج اگر کسی مکان کی قیمت پچاس لاکھ ہے تو وہ ہی ایک سال بعد دو سال بعد پچپن لاکھ ہوگی اور مکان بنانے کے بعد اس کو رینٹ پہ دینے کے بعد ظاہر ہے جب تک آپ اس کو سیل نہیں کر رہے جب تک آپ کا سیل کا موڈ نہیں ہے تو آرام سے اس کو آپ رینٹ پہ دیں اور رینٹ پہ دینے کے بعد آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ تو میں نے آپ لوگوں کو چھوٹا سا آپشن بتایا ہے کہ آپ نے مکان لے لیا پچاس لاکھ روپے کا ساٹھ لاکھ روپے کا آپ شاپس کی طرف بھی جا سکتے ہیں شاپس کے اندر تو اور زیادہ پروفیٹ ہے مگر یہ ہے کہ شاپس تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں کہ اگر یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اسی لاکھ کی شاپ لی ہے نوے لاکھ کی شاپ لی ہے اور کسی اچھی جگہ پہ لی ہے تو چالیس پچاس ہزار روپے تو آرام سے اس کو آپ کو شاپ کا کرایا مل جائے گا اسی طرح آپ آپ اپارٹمنٹ پہ سویچ ہو سکتے ہیں فلیٹ وغیرہ آپ نے لے لیے فلیٹس کو جو ہے آپ کرایا پہ دے سکتے ہیں تو ریل اسٹیٹ کے جو یہ بزنس ہوتے ہیں اس میں لاؤس بلکل بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیسے لگا دیا اور ہم بیٹھے میں گے یار ہمیں تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا ہم تو جو ہے ہمارا پیسہ بلکل بھی نہیں ہے بلکل خندر بھی لے کے چھوڑ دیں گے کہ ایسا گھر جو بلکل ٹوٹا ہوا ہے کچھ اس کے اندر نہیں ہے وہ بھی لے کے چھوڑ دیں گے اور ایک سال بات اس کو بیچیں گے تو آپ کو چھے سات لاکھ روپے اوپر ہی دیکھے جائے گا یہ ہے ریل اسٹیٹ کا بزنس تو بہت ہی اچھا بزنس ہے ریل اسٹیٹ کا اپنے پیسے کو ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں کیونکہ بہنکو کے اندر رکھنا ہے بہت ہی اچھا بزنس آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ریل اسٹیٹ کا ٹرائے ضرور کریے گا ضرور نہیں ہے کہ لاکھوں روپے لگائیں مطلب چھوٹی سٹارٹنگ لے لیں آپ کوئی چھوٹی سی شاپ لے لیں کوئی چھوٹا سا مکان لے لیں اس پر آپ ٹرائے کر کے دیکھنے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس کے اندر تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی